معمبر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے اور ان سے ان کے والد مسیب بن حضن نے کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ ایک بار زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اسی کو آپ کی نجات کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لوں گا اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں آپ کے لیے برابر مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے تو یہ آیت نازل ہوئی نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ مشرکین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ یقیناً اہل دوزخ سے ہیں آیت کا شان نزول بتلایا گیا ہے یہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہے صحیح بخاری حدیث 4,675